بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ارفانلی اور میں آپ کو ارفانلی فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے لئے برٹ کے گلاب جامن کی ریسیپی لائیا ہوں جو بہت مزیدار بنتا ہے اور آج میں آپ کو آسان طریقے سے گلاب جامن بنا کے دیکھاؤں گا انشاءاللہ اس پر خرچہ بھی بہت کم آتا ہے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے تو چلے فرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ویڈیو کو گلاب جامنو کے لئے سب سے پہلے یہاں پر ہم چاشنی تیار کریں گے تو چاشنی کے لئے یہاں پر ہم نے کڑائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈیڑھ کپ سادہ پانی شامل کیا ہے اور اسی کپ کے حساب سے ایک کپ ہم نے اس میں چینی شامل کیا ہے چینی کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اور اس میں ہم نے دو عدد الائچیو کو بھی توڑ کر اس پانی میں شامل کیا ہے الحمدللہ ہماری جو چینی ہے یہ ملٹ ہو چکی ہے یعنی پگل چکی ہے تو اس دوران ہم اس میں شامل کریں گے وائٹ وینگر یعنی سرکے کو یہاں پر ہم ایک چمچ سرکہ اس میں ایٹ کریں گے سرکے سے یہ ہوتا ہے کہ چاشنی جمعگی نہیں اگر آپ کے پاس سرکہ ایویلیبل نہ ہو تو سرکے کی جگہ آپ لیمن کا رز بھی اس میں شامل کر سکتے ہو الحمدللہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور ہماری چینی کا جو سیرف ہے یہ توڑا سا گاڑا ہو چکی ہے لیکن ہم اس کو زیادہ گاڑا نہیں کریں گے بس اسی سٹیج پہ ہم یہاں پر چولہ بند کریں گے اور اس کو نیچے اتاریں گے اچھا تو اب آتے ہیں ہم بریٹ کی طرف تو یہاں پر ہم نے بریٹ لیا ہے اس کے سائٹوں کو ہم ریموف کریں گے آپ اسے دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ہم اس کے باری باری کر کے سارے بریٹوں کا سائٹ ریموف کریں گے آپ جتنے گلاب جامن بنانا چاہتے ہو اسی حساب سے بریٹ کم یا زیادہ لے سکتے ہو تو بریٹ کے سائٹ کو ہم نے ریموف کیا ہے اور بریٹ کے جو سائٹ ہم نے ریموف کیے ہیں اس سے آپ بریٹ کرمز بھی بنا سکتے ہو بریٹ کرمز کی ریسیپی آل لڑی میرے چینل میں موجود ہے میں لنگ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہو تو بریٹوں کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے یعنی توڑ دیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو اب ہم اس میں توڑا توڑا کر کے دودھ شامل کریں گے اس میں ہم تقریباً پانچ سے چھ چمچ دودھ شامل کریں گے اور اسی دودھ سے ہم اس کو اچھے طریقے سے گون دیں گے تو ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کریں کیونکہ ان سے ہمیں کافی حسنہ ملتا ہے اور ہمیں مزید کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ ہم نے اس کا ایک ڈوسہ تیار کیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو اب ہم اس کے بول سا بنائیں گے لیکن بول بنانے سے پہلے آپ دوستوں نے ہاتھوں کو پہلے اچھے طریقے سے آئل کی مدد سے گریز کرنا ہے الحمدللہ ہم نے سارے گلاب جامنوں کے بولز بنا لیے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو اب باری آتی ہے فرائی کرنے کی تو یہاں پر ہم نے کڑائی کو چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے جو گی شامل کیا تھا وہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکی ہے تو گی میں اب ہم باری باری کر کے سارے گلاب جامنوں کو ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے دوستو آپ ضرور اس آسان سی ریسی پی کو گرمے ٹرائی کریں انشاءاللہ اس کا ذائقہ اور ریزٹ آپ کو بہت بہتر ملے گا برٹ کے گلاب جامنوں کا ایک سائٹ فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم باری باری کر کے اس کا سائٹ بھی چینج کریں گے تاکہ یہ دونوں سائٹوں سے اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو فائنلی دوستو الحمدللہ ہمارے جو گلاب جامن ہیں مزیدار گلاب جامن یہ تیار ہے ریڈی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو اب یہاں پر ہم چولہ بند کریں گے اور اس کو نیچے اتاریں گے برٹ کے گلاب جامنوں کا ذائقہ بازار کے گلاب جامنوں سے کافی بہتر ہوتا ہے اور یہ تیار بھی انتہائی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس پر خرچہ بھی بہت کم آتا ہے تو الحمدللہ ہم نے سارے گلاب جامنوں کو باہر نکال دیا ہے تو اب ہم گلاب جامنوں کو اس شگر سیرپ میٹ بوکر رس کے لئے چوڑ دیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک ہم اس کو رس پر چوڑ دیں گے لیکن گلاب جامنوں کو سیرپ میں ایٹ کرتے وقت ہمارا جو سیرپ ہے یہ ٹنڈا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیم گرم سے توڑا سا زیادہ گرم ہونا چاہیے تقریباً پچیس منٹ بعد اب ہم گلاب جامنوں کو اس شگر کے سیرپ سے باہر نکالیں گے اور فائنلی دوستو یہ تیار ہے ریڈی ہے آپ اس کے کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو تو اب ہم اس کے اوپر وہ شگر سیرپ بھی اس کے اوپر توڑا سا ایٹ کریں گے تاکہ اس کا جو ویو ہے اور اس کا جو مزہ ہے یہ دوبالہ ہو جائے اور اب ہم اس کے اوپر توڑا سا پستہ بھی ایٹ کریں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہو ورنہ اس کے بغیر بھی آپ گلاب جامنوں کو کا سکتے ہو اب یہاں پر ہم ایک گلاب جامن کو توڑ کر اس کے اندر کا ویو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو دوستو کیسی لگی ہماری آج کی آسان سی یونیک اور زبردست ریسیپی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کریں تو فرنڈ ملتے ہیں نکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے باہر فانلی کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ